فرشتہ قیدی بن کر علی سروٹی مانگنے آ گیا یہ جو فرشتہ کہہ رہے ہم یتیم ہیں فرشتے کے نہ ماں نہ باپ نہ شجرہ نہ دادا نہ نانا نہ نانی پھر کہہ رہے ہم یتیم ہیں تو پھر آج کے بعد جا آج کے بعد نہ پڑھنا نہ سننا مولوی ہم پر اتراز کرتا ہے ہمارا شیعہ ہو کر بھی کہ علی کی ماں ہے علی کا باپ ہے علی کا دادا ہے اور تم کہتو علی نازل ہوا ہے جس کی ماں باپ ہو وہ تو پیدا ہوتا ہے جس طرح جبریل ماں باپ کے بغیر یتیم ہو سکتا ہے علی ماں باپ کے حدر نازل بھی شاہ پاش شاہ پاش بہجر بہت نربانی ہے آپ کی جو ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاتھ خیرات لے رہا ہے آپ کے کیا کہنے بابا حیدر 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 اچھا حیدر 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 کیا عشق مرتضی ہے جو آپ کے چہروں پر آیاں ہو رہا ہے یتیم ہیں ہم اسیر ہیں آدھا گھنڈا ہو گئے اس سے بھی زیادہ بھلتے ہیں آدھا گھنڈا ہو گئے ہیں حیدر 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 ملوکی مانگ رہے تھے میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہاں آپ بھی روح تھے اس وقت میں بھی روح تھا لیکن آپ نے وہاں وعدہ کیا تھا ہم مجلس سنیں گے میں نے کیا تھا میں پڑھوں گا جس تو میرا حق ہے آپ کا کامن ہے oh میں نے اللہ کی بارگاہ مسجدہ کئے میں نے میں کہا مالک ڈر ہے تو لگتا ہے تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازی آنا ہے لیکن مجھے ولایتِ والی کی ٹیک ہے میں ہاتھ باندھا کر سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے میں نے کہا جیے جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے اللہ کہتا ہے ہاں فرشتہ ہے میں نے کہا جی اسے بھوک نہیں لگتی دوزے سے زیادہ دات میں مانگوں گا یا پیسے کم نہ کرنا میں آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا اللہ کہتا ہے ہاں نہیں اللہ کہتا ہے ہاں نہیں لگتی میں نے کہا جو فرکار جب میرا مالک بھوک ہی نہیں لگتی پھر علی کے دروازے پہ کھڑے گا روٹی کو مانگ رہا ہے اللہ کہتا ہے جو مانگ رہا ہے اس کا نام کیا ہے پانچ بندے بھی پہنچے تو میں پورے پندال کو داد دوں گا میں نے کہا جی میقائیل آپ کی کیا بات اللہ کہتا ہے اس کا کام کیا ہے میں نے کہا مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے یہ تیرے اٹھارہ ہزار جہان میں تیرے حکم سے رزق تقسیم کرتا ہے اللہ کہتا ہے یہ رزق تقسیم کرتا ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کہتا ہے یہی میں تیرے جیسے جاہلوں کو سمجھا رہا ہوں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی سے روٹی نہ مانگو علی سے بیٹی نہ مانگو علی سے شفاہ نہ مانگو علی سے یہ نہ مانگو علی سے وہ نہ مانگو انہیں کہہ رہا ہوں ذرا مدینے میں چاہ کر مر چاہتا تھے جو زمانے میں رزق بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے آپ کے ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہوں جو ہاتھ بھارگاہ مرتضا میں اٹھے ہیں ہاں تجھے ہے لری جیو یار جیو میرے جوانوں صدا سکھی روش بھی سارا آپ سلامت رہے سارا آپ جیئے ہی دری ja ہی در ہی در ہی دری ستاقت آگے چلیں ساتھ پسندے نہیں قدر لاچیاں دے خاتا علی دا نکڑے گا ہچھر دے لے تو سونا بجھڑ گے دلوں پہ چپاڑے گے جیو سلامت رو خرشتہ علی کے دروازے پہ روٹی مانگ رہا ہے پہلے دن پانچ روٹیاں اندر سے آئے دوسرے دن پھر پانچ تیسرے دن پھر پانچ ان میں بارہ روٹیاں ہیں سرداروں کی ایک روٹی امیر المومنین کی ایک جناب سیدہ کی ایک حسن مولا کی یہ چار روٹی ہیں پانچ میں روٹی فضا کی ہے اس نے کہا جب سردار دے رہے ہیں میں پیچھے کیوں رہ جاؤں تو پھر ہاتھ بن کے بھی آنا سرکار کوئی ہو اللہ بجے نو کافر آکھیں دے تیرے دل نو ٹھڑ پوے سانو ذرا ان سکوم لیندے بڑا دعا سانو کافر 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 آکھ لیا ہے حسین کی عزت کی قسم ہے جس علی کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائے آپ آپ آدھ رہے جو تھکے نہیں ہو جو تازہ تم بیٹھے سر میربانی آپ کی ہاتھ اٹھتے ہیں میرا حسنہ بلاند ہو جاتا ہے سوڑا لگتے ہیں علی والا جنات آتے میں تو بڑا ہی سوڑا لگتے ہیں علی والا روٹیاں گئی ہیں پندرہ آجتے آئی ہیں تیس صورت دہر کی تیس آجتے ہیں ایک روٹی کے بدلے میں دو آجتے ہیں اللہ اکبر تیسرے دن دو آتھوں پر ذکر پھر بہت سارے آتھوں کا ذکر پھر دو آتھوں کا ذکر پھر آنکھوں کا ذکر پھر پہلوں کا ذکر سر اٹھاؤ تیسرے دن روٹیاں لے کر جو فرشتے نے جناب فضا سے کہا وہ بھی آیت ہے جو علی کی کنیز نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آیت ہے علی کی کنیزیں بولے تو قرآن بنتا ہے علی بولے تو کیا بنے گا ہاں جو آئیے دعا ہے نا سارا آپ کی نوکری کر رہنا آپ کی بقالت کرتے ہیں آپ کی پیغامت آتھا تیسرے دن فرشتہ نے علی کی کنیز کے سامنے ہاتھ باندے تاپ شکر تو لکم بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں روٹیاں دی سانس لے لو لے لو سچی مچی لے لو بی بی شکریہ کہ آپ نے روٹیاں دی جب اس نے کہا نا شکریہ جو نقبت پھری نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ کر جناب فضا فرماتی ہے روٹیاں لے لی ہیں جی اب راستہ لے ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی وجہ اللہ کے صدقے سار میں اربانی ہے سار میں اربانی ہے نمبر بھی جو ہاتھ سبیت جیوہ میرے آگا ہے جیوہ 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 سارا آپ کا اچھنا بڑی بات ہے ہاتھ اچھے ہے لری دھگنا نہیں ہے سار میں اربانی ہے اللہ کے چہرے کا صدقہ یہ آیت میرے موضوع کے ساتھ منطبق نہیں ہے لیکن آپ کی واہ واہ کو دیکھ کر اندر سے بہر آ رہی ہے سنابوں فرشتہ تو چلا گیا فضا واپس پلٹی حویلی کی طرف حق بنتا تھا نا اللہ کا خدا ناراض ہوتا توحید پرہم ہوتی اور اللہ کہتا ہے محمد و آل محمد تم تو تم تمہارے گھر کی کنیزیں بھی میرے فرشتوں کو ڈانٹ رہی ہیں ذرا انہیں گفتگو کے آداب سکھاؤ منبر کی قسم علموں کی قسم باوضوع چودہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں ابھی قرآن گھر سے اٹھا کے لیا جعفر تمہیں دکھائے مولا کی قسم میں اللہ ناراض نہیں ہوا توحید پر ہم نہیں ہوئی جلال میں نہیں آیا خدا بلکہ آتی ہوئی فضا کی عدا اس کیبریاء کو اتنی پسند دائی اس نے جلوت کی خلوت سے کیبریائی کی تنہائی سے پکار کر کہتا ہے آپ بے نیازوں کی بے نیاز دائی اگر فرشتے کا شکریہ تیرے میار کے مطابق نہیں ہے کان اللہ سایہ کو مشکورہ میں اللہ تیرا شکریہ جو جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ضرور اٹھایا کریں ہاتھ اٹھایا کریں ہاتھ اٹھے ہیر نری دعا ہاتھ اٹھایا کریں ہاتھ اٹھایا کریں انہیں ازادار جنہی دعا دین دن نہیں انہیں سادات کی دعا نہیں انہیں سادات کی دعا نہیں سادہ سکھی رہو کل بچے آئے تھے دھو پسڑی میں بھی رات کو گیارہ بجے پڑھنا ہے کل بارہ زفر ہے چلو کل رات کو گیارہ بجے انشاءاللہ پھر اگر جو جو حکم ہے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہاتھوں کا ذکر پہلوں کا ذکر آنکھوں کا ذکر جو چیز تو رکھتا نہیں خواب آس یار عد کی ہو یہ بہت جان اللہ اس کا ذکر کیوں کرتا ہے ہاتھ تیرے نہیں آیت کیوں ہے چہرہ تیرہ نہیں بیان کیوں ہے آنکھیں تیری نہیں تذکرہ کیوں ہے ہاتھ تیرے نہیں آیت کیوں ہے اللہ کہتا ہے ہم میں تیرے اب آدم سے ڈائریکٹ نہیں بولا تو کہاں ہو گیا مجھ سے سیدھا سیدھا بولنے والا میں نے کہا مالک قرآن کی کیسے نہ مانے اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو بے وارث تو نہیں بھیجا سمہ اور رسنل کتاب اللہ زی نصطفیہ نہ میرے عبادے نہ میں نے اپنے مخصوص مصطفیہ بندیش کے وارث بنا کے بھیجئے جا کسی قرآن کے وارث سے پوچھ ممبر کی قسم علم کی قسم اللہ کی قسم رسول کی قسم بطول کی قسم علی کی قسم حسنین کی قسم اچھی نہیں لگے گی تو مجھے واپس لوٹا دینا ورنہ حقیقت ہی حقیقت ہے یہی قرآن کی آیتیں ہیں آپ کے اور میرے چھتے ساتھ ایک مولا کے سامنے پڑی گئی اور مولا سے پوچھا کہ مولا جب اللہ جسم رکھتا نہیں تو ذکر کیوں ہے مسکرہ کے بطول کا بیٹا فرماتا ہے بے بکوب چھلے دیوانے نہ بنو جہاں اللہ قرآن میں اپنے بدن کا ذکر کرتا ہے وہاں مراد اللہ نے ہم ہوتے ہیں چالیس منٹ ہو گئے مسحب کے جملہ بھی پڑھنا ہوتا ہے ماتمداری بھی ہے فرمایا ہم چودہ کے چودہ اللہ کا چہرہ ہیں آپ کے اور میرے حسن سخی مولا جب بابا کے بعد بازہر ممبر پہ بیٹھے تو میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا وہ مسجد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے میرے مولا کی مدھت میں ایک شیر پڑھا اس نے کہا مولا پہلے آپ کارا تھے آج چاند ہو گئے پہلے چاند تھے آج سورج ہو گئے چہرے پر جلال آ گیا میرے حسن سخی کے چہرے پر فرمایے یہ تو میری تعریف کر رہے اس کا مطلب ہے پہلے میرا رتبہ کم تھا جو آج میرا رتبہ بڑھ گیا ہے فرمایات تخت خلافت کی وجہ سے حسن کی شان میں اضافہ نہیں ہوا سجدے کریں خلافت جسے حسن نے قبول کیا ہے وہاں پر تین جملے مراتا بھئی اللہ میرے مولا نے کہا اور اس اب تین جملے وہ فخریہ جملے ہیں حسن سخی کے مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے حسن سخی کے دسترخان کے صدقہ میں بس وہ تین جملے سن لو پھر چھٹی فرماتے ہیں میرے لئے تخت خلافت فخر کی بات نہیں تو مولا فخر کیا ہے فرمایا فخر ابی جدی فی قلب من لقلب لہو وابی وجہ من لوجہ لہو وامی حجاب من لہ حجاب لہو فرمائے لئے میرے لئے فخر صرف یہی ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں کوئی بے دل کا دل ہے حسن کا نانا فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں کوئی نہیں جڑا بندہ ہوتے پہ جاوے داد نہیں دیں گا ہوتے کھلو کے پڑھ لیندے فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں کوئی نہیں اگلہ جملہ جو ہے اس پہ سانس لے لو یا مجھے سانس لینے دو فرماتے ہیں وابی وجہ من لوجہ لہو میرا پاپا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں علیہ اللہ کا چہرہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے علماء نے لکھا ہے رسول کا فرمان ہے علیہ اللہ کا چہرہ ہے کیوں چہرہ بنا کے بھیجا زمین پر تُو نے علی کو جبکہ تُو چہرہ رکھتا ہی نہیں علی کو اپنے چہرہ بنا کر زمین پر کیوں ناظر کیا اب یہ ایسے ہے آپ بھی الحمدللہ سارے لوگ بہر جاتے رہتے ہو ہم کسی عرب کنٹری میں چلے گئے ہم کسی یورپ کنٹری میں چلے گئے ہم کسی اور ملک میں چلے گئے اب وہاں پر نہ دوست ہو نہ کرشتے دار ائرپورٹ پر بھی جانا ہے بولی بھی نہ آئے تو وہاں کی گورنمنٹ یا ہماری حکومت نے سہولیات رکھی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ چوک میں ایک بورٹ لگایا ہوتا ہے اس بورٹ پر جہاز کی تصویر ہے نیچے تیر کا نشان وہ تیر بتائے گا اور تصویر کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ بھی ائرپورٹ اس طرف ہے پھر آگے پھر رش پڑ گیا پھر تصویر کو دیکھو گے کہ پتا چلے گا ائرپورٹ اس طرف ہے اس تصویر کے پیچھے چلتے جاؤ گے آپ اپنی منزل ائرپورٹ تک پہنچ جاؤ گے خدا ڈھونڈنے نکلا ہے زمانہ اللہ کا چہرہ ہے علی علی کے پیچھے چلتا چل تمہیں خدا تک لے جائے گا یا علی سید مہربانی ہاتھ اچھے ہے علی سمٹ گیا جاؤ پھر ختم پھر زندگی پانکے تو ملاقات ہو جائے گی برنہ بات میں تو ایسے ایک ہزار ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کس کس دروازے سے گزرے برنہ آپ کو تھکانہ بھی مقصود نہیں ہے جتنا تازگی میں سننا جا سکے تو نہیں کافی ہوتا ہے فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ کوئی نہیں پرداداروں میں بیٹھی ہے میری مخدومہ سیدہ کی عزت کی قسم اگلا جملہ جبریل بھی آکے مجھے داد دے تو تھوڑی ہے میرا داد والا کسکولہ باغ منشلت دے میں پورا نہیں ہونے لگا آگے حسن کہتے وہ امی ہجاب ان من لا ہجابہ لہو میری ماں اس کا پردہ ہے دس کا پردہ ہی کوئی نہیں ہجاب اللہ ہے حسین کی ماں جو 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 ہاتھ اچھے چاہ کے جوان ملکے ہیں ملکے ہی دری آپ کو میں بابا کہوں سا تھوڑا سا ہے تازہ پچھلے سردار جو تھا کہ نہیں ہو جب دل سے ہو تو پھر دی گئے ورنہ زبردستی نہ کہنا تو سی چھوٹی دے دو علی کے فضال بے چاہن نہیں کرتے کہ انہیں بہر نکالا جائے یہ بچے شچے نہ نہ ہوتے بھوک شوک نہ لگتی ہوتی ہمیں ایک گلہ بے چاہنہ لیا ہی نہیں یہ خود لطف لینے والی بات ہے مولا کی قسم ہے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ جی ہو ساتھ الہی آمین سدہ سکھی رہا ہو سمٹ کیا ہو بس قریب کھڑا ہو علی ہے لناک کا چہرہ چودہ کے چودہ ہیں یہاں سے وہاں میرے گھر جانا تک بیس منٹ بھی نہیں لگیں چہے بھی پھلاؤں گا لے بھی جاؤں گا واپس بھی چھوڑ جاؤں گا کتاب بھی دکھاؤں گا شکریہ بھی ادا کروں گا میں کتاب نہ دکھاؤں میرے نطفے میں شک جو دیکھ کے نہ مانے اپنا اعلان خود کریں خیبر جب فتح ہوا انتالیس دن کے بعد چالیس من دن مجھے چالیس دن کی کہانی یاد نہیں وہ کسی ہو رہا پڑھے بندے چالیس دن علی آگئے دلدلے محشر خرام پر آپ نے خود کہا ہے یاد پھر دیکھو حضرت سلمان یوں دیکھ رہے ہیں علی کو تمہاں مسلمان دیکھ رہے ہیں کیونکہ سرکار مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا جب مجھے بھائی علی کے آنے کی خوش خبری سب سے پہلے دے گا وہ جو مانگے گا میں محمد اسے عطا کروں گا بس علی پہنچے سلمان نے تیارت کی اسلام علی کے جامیر المومنی سلام کی اور جلدی سے سلمان چل پڑا پیچھے سے شاہب علیہ اتنے آواز دے اے سلمان بس سلام کر کے چل پڑا ہے کون سے جلدی ہے تجھے اس نے کہا سرکار بڑے سرکار نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو مجھے علی کی آنے کی خوش خبری پہلے دے گا اور یار کیا بات ہے نہ سمجھ رہے گی میرے بیٹا آپ کی زندگی ہوئے تھا آپ جیو آپ بزرگ سلامت رہیں بچے جوان ماتمی حلالی موالی سارے میری جان کھڑے ہو یا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں تو مولا میں بزرگ ہوں یہ سارے جوان ہیں تو میں اس لیے جلدی جلدی جا رہا ہوں کہ پہلے میں جا کے سرکار کو خوش خبری دوں علی فرماتے ہیں اردو کرام سے جا تو ہی پہنچے گا آہ 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 آخری ماتمی کو بہر والوں کو جو تکلیف میں کھڑے ہیں اس گرمی میں جو کھڑے ہیں آپ کو جنابی سیدہ جزا آتا فرمائے ساتھ آپ جیئے شہبر فتح ہو گیا واپس مدینہ آگئے عرصہ گزرا ایک دن امیر المومنین نے کہا آہ سلمان آہ جی مولا اے تو نے خوش خبری جو دی تھی سرکار کو میرے آنے کی تو کچھ مانگا نہیں آہ آہ کہتا ہے سرکار اتنے عرصے سے یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ اتنے بڑے سرکار سے کیا مانگا اتنے بڑے سردار سے کیا مانگو مولا جنت کی ضرورت نہیں جنت کے جو مالکیں وہ نانا کہتے ہیں مولا شرف کی ضرورت نہیں اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ آپ اور میرا بڑا سردار مجھے بھائی کہتے ہیں عزت کی ضرورت نہیں اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ سرکار نے خود فرمایا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے تو کیا مانگو میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا مانگو مولا حکم خرماتے ہیں سرکار مسجد میں بیٹھئے ہیں میں ابھی دیکھ کے آئے ہوں میں ادھر سے جا رہا ہوں تو ایک سے پہلے پہنچوں گا تو اجھے دو اڑھے میرے بعد پہنچے گا اور جب سرکار کے پاس جانا تو سرکار کو اپنا وعدہ یاد کروانا وہ کہیں گے ہاں سلمان مان تو تو کہہ نا کہ مولا میراج کے جو راز ہیں ان میں سے ایک راز ہے جیو امیر المومنی مسجد میں پہنچ گئے جیتے رہے آپ سلامت رہے ہیں میں تھولی اٹھا کے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں حسین کا ذاکر ہوں آپ کا مہمان ہوں ہر حوالے سے جناب سیدہ میری دعا قبول کریں جو جو ماغنی آئے ہو یا نہیں ماغنی آئے ہو پھر بھی لے کے جاؤ گے خالی یہاں سے حسین کی بہن تمہیں جانے نہیں دے گی میری ماں بہنیں بیٹی ہیں جتنی دشریف فرماؤ یہاں سے جھولیاں بھر کے جاؤ گے کیونکہ یہ خاندان ہی بڑا کریم ہے جب اللہ نے آل محمد کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو اللہ نے کہا یہاں پر لکھ کے دے جاؤ گے کہ قیامت کے دم تم جس جس کی شفاعت کرو گے لے اللہ کبول کبول کبولی